اسلام علیکم جوتوں کے خالی ڈبوں کو بیکار سمجھ کے ہرگز ضائع نہ کریں ان کو نہ پھینکے یہ اتنے زیادہ یوسفل ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال سے ہم اپنے گھر کے اپنے کچن کے زبردست سے آرگنائزرز تیار کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پیسے کی بھی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ پڑے ہوئے بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو آج ایسا زبردست آرگنائزر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں آپ اپنے میک اپ ویرا کو بھی رکھ سکتے ہیں اپنے کچن کے لیے بھی اس کو یوس کر سکتے ہیں صرف ایک کٹ میں وہ آرگنائزر بن کے تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور دیہان سے دیکھنا ہے کہ یہ آرگنائزر میں کس طرح سے تیار کر رہی ہوں یہاں پہ ایک جوتے کا خالی ڈبا ہے میرے پاس آپ نے اس کا جو اوپر لیڈ ہوتی ہے یا اس کا جو اوپر والا کور ہوتا ہے نا اس کے سائز کا ایک یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے نشان لگا لینا ہے کہ آپ نے یہاں سے اس کے سائز کی کٹنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرنے لگی ہوں کینچی کی مدد سے اس کی آرام آرام سے آپ کٹنگ کریں کٹنگ خوبصورت طریقے سے کیجئے گا ذرا یہ میسی نہ لگے تو یہاں پہ اس کی میں کٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی اس کی کٹنگ سٹارٹ کر لیا اور بلکل آرام آرام سے اس کو کٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ غلطی سے میرے سے زیادہ کٹنا ہو جائے اب یہاں پہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اب آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کا اب جو اوپر والا پارٹ ہوگا جو اوپر والا اس کا کور ہے اس کو آپ نے لینا ہے اور اس سے اس کا ایک زبردستہ آرگنائزر تیار کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو تھوڑی سی دکت ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو اندر سے اس طرح سے ڈاکن کر لینا ہے جو اس کے یہ والے پارٹس ہوں گے نا جو آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس کو آپ نے اندر کی طرف موٹ دینا ہے اور اب آپ نے لینا ہے اس کا اوپر والا کور اس ویڈیو میں دونوں چیزیں یوز ہو رہی ہیں اس کے اوپر والے کور کو آپ نے اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے تو اس طرح سے گزارنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ سپیس مل جائے گی اپنی چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لیے اپنی میک اپ کی چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لیے اپنی کچن کی چیزوں کو ارگنائز کرنے کے لیے اب جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو اوپر والا کور ہے میں نے اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیا ہے اور اس طرح سے مجھے کافی زیادہ سپیس مل چکی ہے اوپر والا پارٹ بھی ہے اور نیچے والا بھی پارٹ ہے تو اب اس میں میں جو چاہوں وہ رکھ سکتی ہوں اپنے کیچن سے ریلیٹیڈ یا پھر گھر سے ریلیٹیڈ کچھ بھی جو سمان ہے جو کہ وقت پہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس طرح سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا جورلی باکس سیار کر رہی ہوں ایک پیلٹ میں نے رکھ لی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہم میں وقت پہ ملتی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر والی سائٹ پہ میں اپنا می کور ایسٹ کر رہی ہوں تو اس سے میری جو بیوٹی باکس ہے وہ جو بزار سے کافی زیادہ مہنگا ملتا ہے اس سے پیسو کی بجت ہو جائے گی اور زبردستہ یہ اورگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے تو آئی ہوپ یہ آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا آپ چاہیں تو اس کو ایک خوبصورت سے کورڈ سے ریڈی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ سیم کلر میں تھا تو مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا اور اس لئے میں نے اس کو اوپر سے کورڈ نہیں کیا تو آئی ہوپ یہ آئیڈیا کافی زیادہ یوسفل لگا ہوگا تو چلتے ہیں نیکس آئیڈیا کی طرف اس طرح کے جو کپڑے کی آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں اس سے ہم اپنی کافی چیزوں کو کورڈ کر سکتے ہیں سٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹرائپورڈ کا کور ہے تو یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو آج میں نے سوچا کیوں نہ اس کو یوسف کیا جائے تو میں اس میں کیا رکھ رہی ہوں جتنی بھی سوکس ہیں وہ ساری کے ساری میں اس میں رکھ رہی ہوں اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرام سے بند ہو جائے گا اور اس سے یہ نظر بھی نہیں آئیں گی اور زبت دسہ آرگنائزر ہے ہم اس کو کہیں بھی ہینک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے موجود ہے تو آپ اس کو بھی یوس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کپڑے سے بنانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس کو اپنی جو سیف الماری میں جہاں پہ میری بینگلز بھی رہا ہیں وہاں پہ میں لٹکا دوں گی یہاں پہ نہ تو اس نے زیادہ جگہ گھیری ہے اور اس سے میری جو سوکس ہیں یہ جو سوکس کا گند بغیرہ پھیلا رہتا ہے وہ بھی سمٹ جائے گا تو آئی اوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو کافی زیادہ یوسفل لگا ہوگا اب اس طرح کی جو شاپنگ بیگز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ یوسفل ہوتے ہیں لیکن اوپر سے ہی کھلے رہتے ہیں جس سے چیزیں ویرہ گرنے کا حطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی جو ہکس ہے اس کو سامنے والے سراخوں سے گزار لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور جو اس کی ڈوری ہوگی اس کو آپ نے اس طرح سے اوپر سے کھینس جنا ہے تو یہ اوپر سے بند ہو جائے گا اور چیزیں ویرہ گرنے کا بھی حطرہ نہیں رہے گا اب اس میں جتنی بھی بچوں کی ایکسیسریز ہیں ان کے پرس ویرہ یا پھر ان کے ہیئر بینڈز ویرہ وہ میں اس میں رکھ رہی ہوں اور اب اس کو میں وہیں پہ لٹکا دوں گی جہاں پہ میں نے وہ کپڑے کے ارگنائزر کو لٹکایا تھا اب بھی بھی میرے پاس کافی زیادہ سپیس موجود ہے اور میں مزید چیزیں بھی یہاں ہینگ کر سکتی ہوں تو آئی ہوپ یہ آئیڈیاز آپ کو کافی زیادہ پسند آئے ہوں گے ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل لگی ہوگی آپ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھگار لگا کے اپنی چیزوں کو سیو کر سکتے ہیں گھر میں پڑی بیکار چیزوں کو ری یوز کر کے تو اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ فل لگی ہوگی ویڈیو ذرا بھی ہلپ فل لگے تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ سیکشن میں پیارا سا کومنٹ کرنا ہے تاکہ میں نیکس ویڈیو میں ان کا نام لے سکوں اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس لگا کے آپ خوبصورت سے اورگنائزر تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اب مجھے دے اجازت پھر آؤں گے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ